آج میں آپ کی ملاقات ہمیرے سے کرماؤں گی جو لاہور کی سڑکوں پہ ہیوی بائک پہ سٹنڈ کرتی میں نظر آتی ہیں ہمیرے سے بات کرتے اور جانتے کہ یہ شاک ان کے اندر کب پیدا ہوا کہ ہیوی بائک پہ سٹنڈ کرتی ہیں اور کیا کیا سٹنڈ کر لیتی ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز میں ہوں وجیہ نجم آپ نے لاہور کی سڑکوں پہ بہت سی لڑکیوں کو بائک چلاتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن آج میں آپ کی ملاقات ہمیرے سے کرماؤں گی جو لاہور کی سڑکوں پہ ہیوی بائک پہ سٹنڈ کرتی میں نظر آتی ہیں اور ان کا یہ کہنی ہے کہ اپنی شادی والے دن بھی اپنی برات خود ہیوی بائک پہ لے کر جائیں گے اور اپنے دھولے کو پیچھے بٹھا کر اپنے سسرال جائیں گے ہمیرے سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ شوق ان کے اندر کب پیدا ہوا کہ ہیوی بائک پہ سٹنڈ کرتی ہیں اور کیا کیا سٹنڈ کر لیتی ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے ہمیرہ میں ٹھیک ہوں آپ سمائے میں بلکل ٹھیک ہوں ہمیرہ کب سے آپ سپسو اپس بائک پہ سٹنڈ کر رہی جسے اتنا جذبہ کہاں سیاں پسٹنڈ کر رہی ہیں تو ابھی میرے خیال میں ہوں گیے ہیں 6 مونٹھے ہوں گیا سکس مونٹھے ہیں پسٹنڈ کر رہی ہیں شخص میں ہے جو میں از دوستوں سے کہا میں سکھا ہوں گا ہمیں نہیں ہے باہی جانبا ہوں گا ہوں گا کسی سے نہیں ہے پسٹنڈ کر رہے ہیں اللہ نے صرف ہے اللہ نے صرف ہے کبھی گزرتے گزرتے حادثہ کبھی کوئی ایکسیدنٹ کبھی چوت لگے تو کیا ہو گا پیر وہ چوت کسمن مدین ہے وہ دو کہاں ہی ہے تو آپ ایک لیمٹ میں رہ کے چلائیں سٹنٹ نہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا احتیاط علاج سے بہتر نہیں ہے بہتر ہے اچھا کون کون سے سٹنٹ کر لیتی ہو آپ ہی بائک پر ابھی آپ ویڈیو کے ساتھ چلائیں تو لوگ دیکھ لیں گے کون کون سے ہے پھر بھی تھوڑے پتاؤ تو کون کون سے ویلنگ کر لیتی ہو کیا کر لیتی ہو ویلنگ کو چھوڑ کے ویلنگ تو میں کبھی بھی نہ کروں کیونکہ مجھے پرمیشن بھی نہیں ہے گھر سے سٹنٹ کی بھی نہیں ہے لیکن وہ میں کر لیتی ہوں کوئی پیاری سٹنٹ کرنے پھر میں سٹنٹ کر لیتی ہوں ہاں جیسے ہاتھ چھوڑ کے بائک چلانا کھڑے ہو کے بائک چلانا ہاتھ چھوڑ کے بائک چلانا بائک پر کھڑے ہو جانا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے پانچے خطرناک والی دکاری لیتی ہوں اچھا ہم نے سنے کہ آپ لڑکوں کے ساتھ ریسز بھی لگاتی ہیں اور اگر لڑکے ریس میں آپ سے ہار جائیں تو آپ انہیں ایک دو لگاو بھی دیتی ہیں یہ سچ ہے ہاں جی سچ ہے ایسا کبھی ہوا ہے کہ کوئی لڑکا آپ سے ریس لگاتے پر آپ سے آگے نکل گیا اور آپ نے اس کو لگا دی کہ بھئی لڑکی ہوں میں مجھے جیتنے تھا تم کیوں جیت رہے ہو ہاں ایسا ہوا تھا ایک پار ہوا تھا کہ میں نے ریس لگائی چار لڑکے تھے تو وہ آگے نکلے ایک نکلا تھا تو مجھے گصہ آیا میں نے اس کو لگائی میں نے کہا کیوں بھئی وہ میرا سے آگے کیوں نکلے تو اس کے بعد نہیں دوبارہ کبھی لڑکے آپ کو ایسا اپنلی چیننج بھی کرتے ہیں کہ ہم آسل ریسز لگاؤ ہم آپ کو ہرائیں گے بہت زیادہ کرتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں کہتے ہیں ایک بار تو ہو جائے ایک بار تو لازمی لیکن نہیں میں نہیں کرتی اچھے گھر والوں کو کبھی والدہ کو یا والد صاحب کو پیچھے بٹھا کے سٹنٹ کی ہیں یا بائک چلائی ہے سٹنٹ نہیں کیا بائک چلائی ہوئی ہے کسی کام سے ہو کہ ہی جانا ہو ہسپیٹل بغیرہ میں جانا ہو یا کسی سامان لینے جانا ہو تو میں لے جاتی ہوں اور میری بیچپن کی وشت تھی کہ بیٹے ہی بیٹے کیلئے کر سکتے بیٹیاں بھی کیلئے کچھ کر سکتے ہیں تو میں چھوٹی تھی تو میری یہ خواہش تھی کہ میں زندگی میں ایک بار تو اپنے اپنے ساتھ بائک پر بٹھا کے لے کے جاؤں گی تو میں اپنی وشکوری کی ہے اپریسیشن ملتی ہے یا پھر لوگ تنگ زیادہ کرتے ہیں باہر نکلتی ہو تو تنگ کم ہی کرتے ہیں زیادہ لوگ دیکھے خوش ہوتے ہیں جو اس طرح کے محور ہوگا جیسے اب لاہور میں پھر لوگ زیادہ دیکھتے ہیں کہ میں کسی بیکورڈ ایریا میں جاؤں گے وہاں پہ لوگ کہیں گے کلڑکی آئی ہے بائک پہ آئی ہے تو وہ تھوڑا سا کریں گے اس ویسے تو میں اپنی سٹی میں چلائی تھی وہاں پہ مجھے روکتے تھے کہ نہیں یہاں پہ نہیں چلانی ہے تو میں نے وہاں پہ سٹوپ کی پھر میں جب لاہور میں سٹڈی کے لیے آئی پھر میں دوبارہ سے بائک سٹارٹ کی تو گھر والے منع کرتے ہیں کہ انہوں نے روکا ہے کہ بائک چلا رہی ہے سٹنٹس نہ کیا کرو یا پھر لڑکیوں لڑکیوں کو نہیں یہ چیزیں سوٹ کرتے ہیں انہوں نے گھر بیٹھنے چاہے کچھ بھی انہوں نے منع کیا تا سٹنٹ سے بائک چلانے سبانہ نہیں کیا کیونکہ میرا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو لیمنٹ میں رہ کے کرتے ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں کیا اگر آپ کے فیملی جیسے بھی اچھی اور جیسے میری فیملی اچھی ہے مجھے سات دیتی ہے مجھے کسی کی تینشن نہیں اچھا ہمیرا شادی آپ نے کرنی ہے تو آپ نے کہا ہے بھئی کہ آپ نے ایسے رڑکے سے شادی کرنے اس کو پیچھے بٹھا خود لے کریں اپنی براد پر کیا پلائنے گا آپ کے پر شادی کی ایسے یہ نائی سوال کرتی یہ سرپرائز ہوتا اللہ گرے جلدی یہ ٹائم آئے تو میری خواہش ہے کہ میں میری براد آئے اور میں بائک پر خود ہی چلا ہوں اور میرا دولا بھی پیچھے ہی بیٹھے اور یہ سٹری میں لکھا جائے کہ ہمیرا بائکر اپنے ہی دولے کو ویسے بھی لاب میری جوئی تو رہے ہیں جوئی تو میں گانا چل کھوتی رہی دیتی ہے تو اگر آپ کی لاب میری جوئی آپ ایک لڑکے سے بے انتہاں محبت اور وہ لڑکا آپ کو کہتا ہے یار تم مجھے رکھ لو کوئی ایک چیز کرنی ہے تم نے یا تو میرے ساتھ رہنا ہے بائک چلانی ہے میرے گھر بلوں کوئی چیزیں پسندنی ہے سوسائٹی جازن دیتی کیا کروگی دیکھیں جتنی ماشاءاللہ میں فیموس ہوگی ہوں ہر کسی کو پتا ہے کہ ہمیرا بائکر ہے بائک چلا رہی ہے تو بھی کوئی رشتہ ہے اگر ان کو پتا ہوگا ہم ہمیرا بائکر کی گھر جا رہے رشتہ لینے جس نے آنا ہے اس نے آنا ہی ہے یہ سوچ کہ ہمیرا بائکر ہے تو کیا پتا آگے بائک چلائے کسی سے بڑا پیار ہو جاتا ہے بندہ بہت پسند آتا ہے عشق میں اس کے پاگل ہو جاتی ہے اس کے لئے بائک چلانا چھوڑ دو گی عشق میں پاگل دولنا نہ کرے کہ ایسا ہو دعا بھی کریں آپ لوگ ایسا بندہ کسی کو عشق نہ ہو اور ہو بھی تو پاگل نہ ہو تو اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو وقت کے ساتھ سے چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں شادی کے بعد شادی کے بعد اگر وہ کہے گا چھوڑ دو کم کر دو تو کر دوں گی کر دوں گی کمپرمائز کر لوں گی کر لوں گی تو اللہ کر ساس کہے اگر لاب میری جوئی تو ہرین جوئی تو نہیں اللہ کرے تمہاری لب بھی ہو اللہ کرے سب کی لب ہو اچھا اور اگر ساس کہے کہ نہیں یہ کیا کام ہے شوہر بھی کہہ دے چلو ٹھیک ہے ساس کہے کہ نہیں شادی والے دن نہیں کرنا لڑکے کو پیچھے بٹھا کر نہیں کہنا شرافت سے گاڑی میں آنا کیا کرو گی کچھ بھی نہیں کروں گی کیونکہ ابھی آپ کے انٹر کے بعد چاہے دنیا زیادہ جان جائے ہمیرا بائیکر کو تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ہمینے کرنے کرنا جس نے رشتہ دیکھنے آنا ہے وہ یہ سوچ کے آئے کہ ہمیرا بائیکر نے یہ کام کرنا ہے جس نے نہیں کرنا وہ اپنے گھر بیٹھے اچھا ہمیرا آپ نے سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ بھی لیوی ہے اور آپ بڑی سخت بھی ہیں ٹھیک ہے تو اگر کبھی کوئی ایسا ہوا ہے کوئی لڑکے نے کسی باہر باتتمیزی کی ہو یا آپ کو کچھ کہا ہو تو آپ نے مجھے سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ بھی لیوی ہے ساری وہ ساری نکال دی اس پر بہت زیادہ نکال دی میرے در فیملی اس بات سے میرے سے تنگ بھی تھے مجھے مارکیٹ لے کے لیے جاتے تھے کیونکہ مجھے گصہ آنا کہ اس لڑکے نے میرے طرف دیکھنا تو مجھے نے گانا ہے اس کی جرد کیا اس نے مجھے دیکھا ہے اس کو میں نوین سے پیٹنا تو میں نے سکول میں لڑکوں کو کافی مارا ہویا وہ میرے سے پہلے میرے گھر پون جاتے تھے کہ انٹی ہمیرا نے مجھے مارا ہے وہ میرے گھر میں ہستے تھے ہمیرا تم یہ باہر کیا لڑکوں بارے حرکتیں کر رہی لڑکیں تم سے پیارے گھر آئے ہوتے ہیں تو میں نے بہت لڑکوں کو مارا ویسے ہی رستے میں جاتے ہوئے میرے سے کوئی اسرنگی نا یہ فضول چیزیں میرے سے برداشت نہیں ہوتی کوئی لڑکی کو دیکھ رہا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا کوئی اسرنگی کوئی حرکت کر رہا ہے اب بھی کوئی کر رہا ہوتا ہے میں برداشت نہیں کر دی میں جا کر مار دیتا ہمیرا آپ کے بہت جگہ پر انٹریویوز ہوئے کافی ویڈیوز آپ کی وائرل بھی لوگوں نے کومنٹس میں کچھ لوگوں نے اچھے کومنٹس بھی کچھ نے برے کومنٹس بھی کیے کہ لڑکیاں ہیں ان کو یہ کام نہیں سوٹ کرتے ہیں ان کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے ان لوگوں کو آپ کیا میسیز دینا چاہیں گے لڑکیاں لڑکیاں کیا نہیں کر سکتی آج کے دور میں کون سا کام ہے جو لڑکیاں نہیں کر رہی تو یہ اگر آپ نے لائف میں کچھ کرنا ہے تو لوگوں کا نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے شوہر اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی میسیز دینا چاہو تو دے دو ساس کو یہی کہوں گی کہ اگر رشتہ لینے کے لیے آنا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیرا بائیکر کے گھر آنا رشتہ لینے تو تب آئیں ورنہ نہ آئیں اور اگر ہسپنڈ کو یہ ہے جو مجھے پسند کرتا ہے ہسپنڈ کو فاؤن پر دے دوں گی کیمرا فکر دینا ہی نہیں کوئی تو چھوٹ بول رہی ہے اچھا نہیں ہاں اگر وہ دیکھ رہے تو تو اگر مجھے پسند واقع کرتا ہے تو وہ اپنی فیملی کو سمجھا کے لائے تو بائیک تو میں تب دک سے چلا رہی ہوں جب دک میری شادی نہیں ہوتی شادی کے بعد پھر جیسے وہ کرے گا کرتے رہیں گے جیسے وہ کرے گا بائی سوچ لو بلکل ٹھیک ہے میرے ساتھ ہمیرا موجود ہے اس کی گفتوگا آپ نے سنی ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ اس کی ایم ہے اس کی وش ہے کہ اس نے اپنی براد خود لے کر جانی اور اپنے دھولے کو پیچھے پیٹھا کر لے کرنا تو ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی وہ ٹائم آئے اور پھر ہم دوبارہ اس کا انٹریویو کرنے کے لئے آئیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ سے دوبارہ ملوں کہ اپنا بہت سے تخیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی